ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان مخصوص حالات میں بار بار معیشت کے پروگرام کے اندر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر کیوں بات ہو رہی بھائی بات ایسی یہ ہے کہ پاکستان تو کہتا ہی یہ ہے کہ ہمارا جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہماری سٹریٹیجک پوزیشن ہے لوکیشن 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 سارا کمال ہی اس چیز کا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے نیبر ہوت کے اندر اگر معاملات تبدیل ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری ایکنومک سیچویشن اس سے امپیکٹ ہوگی آپ کو پتہ ہیں ہمارا بڑا یونیک نیبر ہوت ہے ہسٹوریکلی سپیکنگ پاکستیڈیز کی کتابوں میں نائنٹی پرسنٹ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں لیکن ٹین پرسنٹ جو صحیح لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹیجک لوکیشن ہسٹوریکلی ایسی رہی ہے کہ جس نے بھی ایسٹو ویسٹ یا ویسٹو ایسٹ آنا ہے وہ پاکستان کے چورو آئے گا یہ ایک فیکٹ ہے اور آپ کو تاریخ کے بارے میں جو غلط ملط بتایا گیا ہے ذرا میں اس کی صلاح کر دوں بات کچھ ایسی ہے کہ تقریباً تقریباً رفلی آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً دو سو سو سال پہلے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ دورانی نامی ایک شخص نے اس خطے میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا جب وہ آیا دلی پر اس نے حملہ کر دیا آپ کو پتا ہوگا پڑوسی ملک نے فلم بھی بنائی اس میں سنجددد کو انہوں نے بنایا احمد شاہ دورانی احمد شاہ عبدالی جو ہمارے ہاں مشہور ہیں اور انہوں نے پاکستان اور روانستان کے خطے پر قبضہ کر کے اس کو دورانی امپائر بنا دیئے تیکنیکل بات کرو پھر انگریز بہادر نے دوبارہ آ کر ریالائنگ کی چیزیں دورینڈ لائنگ کی فارمیشن کی یہ جو آج کا خطہ ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آرہی یہ ہو کیا رہا ہے سب کچھ یہ ایک طرف ڈیورینڈ لائن دوسری طرف ریڈ کلیف آوارڈ یہ وہ خطہ ہے جو کہ پھر برطانیہ نے علیدہ کر کے راج میں شامل کیا اور آپ دیکھیں نیو جو آپ سمجھیں کہ جیو ڈائنمکس اس ریجن کی کیریٹ ہو گئی ان بدلتے حالات کے اندر آپ کو بتا ہے سب سے اہم پھر ہمارا صوبہ وہ ہو جائے گا کہ جس کی سب سے بڑی شیئرڈ باؤنڈری ہوگی اور وہ ہے صوبہ بلوچستان یونیک بوٹھ ان اٹس لوکیشن بوٹھ ان اٹس سٹریڈیجک پوزیشننگ اٹس واسٹ ویلتھ اٹس منرل رسورس اٹس کوسٹ لائن آور نیو ریڈیولپٹ سٹریڈیجک پیٹرن سٹریڈیجک پروجیکٹ آف سی پیک یعنی اتنے چیزیں شامل ہو گئی ہیں اس لیے آج میں نے خاص طور پر ایک ایسے مہمان کو دعوت دیئے پروگرام کے اندر جو ان چیزوں میں آگاہ بھی ہے دھا ینگ اینڈ ڈائنیمک مسٹر علاودین مری ہی ایڈ فارمر چیف منسٹر آف بلوچستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے بلخصوص بلوچستان کے اوپر اور اس کا معاشی فال آؤٹ کیا ہوگا کیونکہ ایکنومکس اور بزنس یہ ہمارے پروگرام کا مہور ہے جی فرسٹ اف آل سر بہت بہت شکریہ آپ کے چینل اب تک کا اور آپ کا جو کہ امیشہ سے بلوچستان پر اپنی گہری نظر بھی رکھی ہے اور وقتاً فوقتاً بلوچستان کے خاص لوگوں کو بلا کر ان سے ان کا اپینین اور بلوچستان کے مسئلوں کو بھی ہو جاگر کرتی ہے اس کے لئے تو میں ان بی آف اور بلوچستان پیپلز آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں ہم پارٹ آف ایس کنٹری بٹ ہم ایک چوٹا سا گلہ ہمیشہ نیشنل میڈیا سے رکھتے ہیں کہ بلوچستان کو صرف اور صرف ایک برننگ ایشو کے وقت پہ یاد کیا جاتا ہے نورملی اس کے مسائل اس کی پروبلمز کو آئی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے اس حوالے سے میں آپ کے چینل کا بڑا مشکور ہوں آپ کا بھی تعدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں تک جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں پوری ہی تقریباً اسٹری سے لے کر پریزنٹ تک ساری چیزیں تقریباً آپ نے واضح کر دی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بلوچستان اس وقت پاکستان خود ایک سٹریٹیجی کے حوالے سے جس لوکیشن میں واقعہ ہے خطے میں واقعہ ہے وہ ایک امپورٹنٹ علاقہ تو ہے ہی اس کا پھر میور ہے ہی بلوچستان جو کہ تقریباً افغانستان کے ساتھ بارہ سو کلومیٹر کا بورڈر رکھتا ہے سات میں ہمارا تقریباً سات ساڑھے سات سو کلومیٹر کا ایران کے ساتھ بورڈر ہے وہاں بھی کافی سالوں سے اگر آپ دیکھا جائے تو صرف افغانستان ڈسٹرپ نہیں رہا ہے ایران کے ساتھ بھی انٹرنیشنلی بھی امریکہ کے سینکشنز بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں تو ان کے بھی اثرات اتنے سالوں سے اب آج تقریباً بیس سال ہونے کو ہیں افغانستان کے اس ریسنٹ جنگ کو ویسے تو آپ چالیس پچاس سالوں سے ہی رشیہ اور سارے جنگوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اس ریسنٹ آخری جنگ کو بھی تقریباً دو دیائیاں گزرنے کو ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جب یہ جنگ امریکہ کے انخلاق کے بعد بہت ہی آئی پریشر کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب اس کے امپیکٹ ہم تو یہ امپیکٹ بیس سالوں سے جیل رہے ہیں ہمارے ہائے دن جو دشتگردی کے واقعات ہیں جو یہ انسرجنسی انسرجنس جو افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کو پناہ دینے کی حوالے سے ہو انڈین انوارومنٹ کی حوالے سے ہو یہ ہمیشہ سے بیس سالوں سے افغانستان کی لینڈر جو اینا زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے ہمارے دشمنوں نے وہاں پہ استعمال کیا ہے تو ہم تو اس خطے سے بیس سالوں سے ہیں لیکن چونکہ اب امریکہ کے انخلاق کے بعد یہ جنگ بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے تو اس لیے سب کا فوکس اگین اب بلوچستان کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کا انکر دبے سبدوں میں بول رہا ہے کہ دھائی سو سال پہلے یہاں پر عبدالی اڈیک کرتا تھا انڈاریکلی اس کا یہی کہنا تھا کہ افغانستان سے حملہ ہوتا تھا اور اس کا سب سے پہلا ٹارگیٹ جو پاکستان کا آج کا علاقہ ہے جو اس ٹائم پہ اکھنڈ بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا نورڈن پارٹ ہوا کرتا تھا جیسے کی ملتان لاہور پیشاور گجرا والا یہ سہر تو ایسے تھے کہ یہاں پہ سب سے پہلے کتلیاں یہی ہوتا تھا یہاں سے لوٹ لوٹ کر لوگوں کو اچھا خاصا پیلا جاتا تھا مارا جاتا تھا یہاں کے کبھی جو اس ٹائم کے ہوتے تھے مسلم کبھی وہ ایسی کہاوت لکھتے تھے کہ باقی سب کا باقی سب احمد ایسا کچھ تھا احمد عبدالی کا مطلب تھوڑی بہت باقی پورا احمد عبدالی لوٹ کر لے جائے گا اور احمد عبدالی آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر یہ دلی میں جو پانیبت کی تھڑوار ہوئی تھی مراتھا اور جو احمد عبدالی کے بیچ ہوئی تھی اور بیسیکلی اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا لوٹ پاتھ ہی چلتی تھی تو اس نے اب تارگیٹ بنایا ہے کہ اب تالیبان بھی اسی راستے پر چلیں گے کیونکہ افغان کی کوئی اکنومی نہیں ہے ان کا صدیوں سے یہی کام ہے ابھی آپ نے دیکھا تالیبان کے کچھ ویڈیو آ رہے ہیں وہ امریکہ کے بنایا ہوئے جم کمپیوٹر بغیرہ توڑ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی اکل نہیں ہے وہ یہی لوٹ پاتھ کرتے ہیں یہی چیزیں کرتے ہیں تو وہ یہی کریں گے تو اس پاکستانی اینکر نے تھوڑی سی مطلب دکھائی کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں غلط پڑھا جاتی ہے حالانکہ پاکستان کی مسائلوں کے نام انہی گوھری عبدالی گجنبی کے نام پر ہیں چلو ان کی مسائل ہے تو نہ چلی اب ان کے نام کے جو ان کی جو اولاد ہیں تالیبان وہ ان کو اچھا سبق سکھائیں گے ایسا لگ رہا ہے لیکن پاکستان کے بہت سارے لوگ تالیبان کے ڈائی ہارڈ سپوٹر ہیں لیکن آپ کو بھی پتا لوٹیرے کا آپ سپوٹر ہو یا نہ ہو لوٹیرہ کا کام ہے کے بعد لوٹنا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پیش سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں